سانیہ سیویل اسپتال کوئٹا کو ایک سال مکمل ہونے پر کراچی میں بھی پاکستان بار کانسل کے زیر احتمام یوم سوگ منایا جا رہا ہے یوم سوگ کے اعلان کے بعد سندھائی کورٹ، سٹی کورٹ، ملیر کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں کاروائی موتل ہے جبکہ اہم مقدمات کی سماج ججوں کے چیمبر میں کی جا رہی ہے پاکستان بار کانسل کے جانب سے تین روزہ یوم سوگ کے اعلان کے بعد مختلف بار رومز پر سیاہ پرچم لہرائے گئے ہیں جبکہ عدالتی کاروائی کا بھی مکمل بائیک کورٹ کیا جا رہا ہے اس موقع پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے عدیل خان ایڈوکیٹ نے کہا آج سانے کوئٹا کو تقریباً ایک سال ہو گیا ہے اور ایک بہت ہی تردناک واقعہ تھا جو وکلا برادری کبھی بھی نہیں بولا سکتی ہے آج ہم سب وکلا درد میں ہیں، غم میں ہیں، غصے میں ہیں اور ہمارا یہ حکومت وقت سے مطالبہ بھی ہے کہ جو اس قلدار کی پیچھے، اس حادثی کی پیچھے جو لوگ ہیں انہیں کیفرہ قلدار تک پہنچایا جائے اور جو متاثرین ہیں ان کو انصاف دلایا جائے نوجوان وکیل سجاد حمید منگی کا کہنا تھا شہید بگلا کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایڈوکیٹ منصور علی محیصر نے کہا اسی دن کو کوئیٹیا میں ہمارے وکیل برادر، اس میں ینگ وکیل بھی تھے، سینئر وکیل بھی تھے وہ شہید ہوئے تھے اور میں ان سب کو سلام پیش کروں گا اور میں یہی اپیل کروں گا ان کے گھر والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو کہ سبر سے کام لیں اور انشاءاللہ ہم یہی دعا کریں گے فیوچر میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے اور جو بھی ہمارے اس میں سینئر وکیل اور ینگ وکیل جو بھی شہید ہوئے تھے میں ان کے لئے دعا گوں اور میں انشاءاللہ مطلب یہی ہماری کوشش ہوگی کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ، ہمارے وکیلوں کے ساتھ کوئی بھی نائنصافی نہ ہو اور ان کے جو بھی مطلب پرابلم ہے وہ بھی گورنمنٹ سولو کرے ان کے فیملیز کے جو بھی ابھی پرابلم ہیں وہ بھی ہم گورنمنٹ کو اپیل کریں گے کہ وہ سولو کرے اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوگا وکلا برادری کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے ریاس کورائی ایڈوکیٹ کا کہنا تھا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کوئیٹا میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کا بہت افسوس ہے ہمیں اور پورے پاکستان کو افسوس ہے اس چیز کا اور پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آج سٹرائک آؤٹ ہوئی ہے اور سب وکلا جو ہیں اس کا دخھ منا رہے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی دیں کیونکہ وکلا جو ہیں وہ فیچر ہیں اور وکلا کو سیکیورٹی دیں گے کیونکہ وہ دوسروں کو ریلیف دلاتے ہیں تو ان کو اپنی بھی سیکیورٹی چاہیے اور ہم ان کے دخھ میں برابر کے شریک ہیں تو یہ میسیج میرا گورنمنٹ کو ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کیونکہ آج یہ کوئیٹا میں ہوا ہے کل یہ کراچی میں ہوگا کل کسی اور کورٹ میں ہوگا تو اس کے لیے وکلا کو سیکیورٹی چاہیے تاکہ وکلا جو ہیں دوسرے جو لوگ ہیں جو ان کے لیے اچھا بہتر کام کر سکے گزشتہ پچاس سالوں سے آپ کا اجماد لیے روپی پروپٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی میار روپی پرل سٹی اپنے لیے نمتخب کیجئے زندگی کے شہانہ رن تمام سوہلتے تمام آسائشے یہ خواب نہیں آئیے روپی پرل سٹی روپی پرل سٹی سکیم تیتیز کی پرائیم ترین لوکیشن ایم نائن انٹرچیز کے ساتھ میمار موڑ کے سامنے اور میمان ہاؤزنگ سیفیلٹی کے درمینا روپرل سٹی ایک سو بیس، ایک سو پچاس، دو سو اور دو سو چالنس گلز کے تیار بینگلوز پر مشتمل ایک مکمل سکیورٹ گیٹیڈ کومیونیٹی لیورنگ پروجیکٹ ایسی آسائشیں اور سہولتے جو آپ نے کبھی دیکھیں پہلے سائٹ آئیے تیار بینگلوز دیکھیں پھر پیسہ کی روپی بردرز کی گولڈن جھولی اوبرسیز اور سہب کا تمام مالاوٹس کے لیے دس فیصد کا خرصوصی ڈسکاوٹ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکٹنگ یو اے این ٹریپر ون ڈول ون سیون ایٹھ ری فور لوتس لیک ٹاورز اگرانڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوتس پرپرٹیز حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی تفریحی، معلوماتی مذہبی، تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر